دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی عدالت کا ایک اور فیصلہ یوں منقول ہے کہتے ہیں دونوں جوان سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں یا عمر یہ ہے وہ شخص سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے امیر المومنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے کیا کہہ رہے ہو اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو پوچھتے ہیں سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ کس طرح قتل کیا ہے سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو پوچھتے ہیں یا عمر ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا میں نے منع کیا باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا تو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا پھر تو کساز دینا پڑے گا موت ہے اس کی سزا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کے ڈس پر کسی بحث و مباعثے کی بھی گنجائش نہیں نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ اس کا تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو مطلب ہی کیا ہے کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیز کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو روک سکتا ہے حتیٰ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آکھڑا ہو کساس تو اس سے بھی لیا جائے گا وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں مجھے سہرہ میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرہ نہیں ہے میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کون تیری زمانت دے گا کہ تو سہرہ میں جا کر واپس بھی آ جائے گا مجھ میں پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو اس کے قبیلے خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی زمانت کا معاملہ ہے ادھر تو ایک گردن کی زمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیز کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی متاثر ہیں کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے کیا اس شخص کو واقعی کساس کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائیں یا پھر اس کو بغیر زمانتی کے واپس جانے دیا جائے واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں جائے گا خود سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سر جکھائے افسردہ بیٹھے ہیں اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں معاف کر دو اس شخص کو نہیں امیر المومنین جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی ججک کے سنا دیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگو ہے کوئی تم میں سے جو اس کی زمانت دے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں اس شخص کی سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں ابو ذر اس نے قتل کیا ہے چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں عمر جانتے ہو اسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نہیں جانتا اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں تو پھر کس طرح زمانت دے رہی ہو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہنے لگے میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہنے لگے ابو ذر دیکھ لو اگر یہ تین دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جھدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈھٹے ہوئے جواب دیتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے تین دن کی محلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الودا کہنے اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے اور پھر تین راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھلا کیسے اس عمر کو بھلا پاتے انہوں نے ایک ایک لمحہ گن کر کاتا تھا اثر کے وقت شہر میں السلات و جامعہ کے منادی پھر جاتی ہے نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیز کی دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی تشریف لاتے ہیں اور آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سوال کرتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہ آمیر المومنین ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہو مختصر جواب دیتے ہیں ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج روبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے محفل میں ہو کا عالم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں کٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے اللہ کے احکامات کی بجہ آوری کا ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مقام کو بیچ میں لائی جانا ہے قاتل نہیں آتا تو زامن کے گردن جاتی نظر آ رہی ہے مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے موں سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے ساتھی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا امیر المومنین اللہ کے قسم بات آپ کی نہیں ہے بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے دیکھ لیجئے میں آگیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح سہرہ میں تنہا چھوڑ کر جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا عفاہ ہی اٹھ گیا ہے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو ذر کی طرف روخ کر کے بوچھا ابو ذر تو نے کس پینا پر اس کی زمانت دے دی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجھے اس بات کا ڈرتا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک لمحے کے لیے تفقف کیا اور پھر ان دونوں جوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا اے امیر المومنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسوں ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے اے نوجوانوں تمہاری افو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے اہد و صداقت پر جزائے خیر دے اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے دوستو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عدل اور آپ کے فیصلوں کے حوالے سے ایک اہم واقعہ ہے البتہ اس کے مستند ہونے کے بارے میں فوقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ قصہ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے متعلق لکھی گئی مطمد کتب یا کسی اور کتاب میں نہیں ملتا البتہ بعض عدبی کتب میں درج ہے مثلا محمد دیاب اتلیدی کی کتاب نوادر الخلفاء کی ابتدا میں قاضی شرف الدین حسین بن ریان کے حوالے منقول ہیں اور ان دونوں شخصیات کے درمیان چار سو سال کا اور پھر قاضی شرف الدین اور صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے درمیان سات سو برس کا طویل زمانہ حائل ہے اس کے درمیان